انقید نہیں یقین ہے نا آپ بھی ہیدر آباد سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کراچی کی بھی بات ہوتی ہے تمام شہروں کی بات ہوتی ہے تو لازٹ ٹائم پر آپ نے بھی خود نے ہیدر آباد کا سارا ایک سینٹ پلیز دیکھیں ایک عونرابل میمبر اپنے حلقے کی بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ جتنے میمبرز بٹھے ہیں چاہے وہ اپوزیشن بینچر سے ہوں یا ٹریجوری بینچر سے ہوں اپنی بات کر کے کسی اور میمبر کی بات نہیں سننا میرے سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے پارلیمنٹیر اب آپ سب سینئر ہو گئے ایک اچھے پارلیمنٹیر کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ دوسرے کسی عونرابل میمبر کی بات نہ سنیں تو میری ریکویسٹ ہوگی سب سے کہ پلیز بہربانی کر کے نو کروس ٹاک ہم بات کریں آپ خود بھی لازٹ ٹائم پر جب فوکل پرسنڈ وزرعالہ صاحب کے بنے تھے تو آپ نے خود نے ہیدر آباد کا حال دیکھا تھا جہاں پر آج بھی وہی مسئلے مسائل ہیں جو لازٹ ٹائم پر تھے اسی طریقے سے چوڑی مارکٹ کا نالہ آج پورے گیارہ دن ہو گئے کلاپ مارکٹ پورا بھرا ہوا ہے وہاں پر کے ایڈمنسٹر صاحب کو میں نے وزٹ کروایا ہے بودھ کے روز لیکن ابھی تک وہاں پر نہ تو صفائی ہوئی ہے نہ اس نالے کا کچھرہ اٹھا ہے وہاں پر واسا کا اور بلدیا کا دونوں کا جھگڑا ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ واسا صفائی کروایا گا اور ایم ڈی کہتے ہیں کہ یہ بلدیا صفائی کروایا گا تو یہ کون صفائی کروایا گا اب اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کیا ہیدر آباد کی سب سے بڑی مارکٹ ہے کلاپ مارکٹ اور چوڑی مارکٹ ان کے نالے بھرے ہوئے ہیں بری طریقے سے ہیں وہاں پر دکاندار اپنی دکان نہیں کھول سکتے اور اسی طریقے سے لازٹ ٹائم پر بھی ہم نے جو سارے ذکر کیے تھے آج بھی وہی پر ہیں کوئی اس کی میں آپ نے رکھی ہوں گی لیکن ابھی تک ان پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا اسی طریقے سے جو چوڑی مارکٹ والے نالے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے لیے ایک عرب رکھا ہوا ہے لیکن ابھی تک ادھر صفائی کا کوئی سٹارٹ نہیں کئی تو لہذا میں کہتا ہوں کہ آپ لوکل اپنے آنے حالے بجٹ کے اندر اس پر نظر سانی کریں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی ہو سکتا تو صفائی کا بہتر نظام کریں اس کے ساتھ ساتھ سیویل ہسپٹل پریٹ آباد یار ایک سیکنڈ پلیز دیکھیں یہ بہت بری بات ہے مجھے بڑا میں اگر آپ کوئی بھی کہ کون سے ہمارے ہونرے بل میمبر جو ہے وہ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں پریٹ آباد ہسپٹل اس کے اندر نہ تو کوئی بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری ہے اگر ہے تو وہاں پر کوئی سٹاب موجود نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں وہاں پر اور اسی طریقے سے نظر اسین ہسپٹل فلیلی وہاں پر بھی یہی سیم ہے جس طریقے سے لاشٹ ٹائم پر راشد بھائی اور ندیم بھائی نے اس پر سوال بھی کیا تھا اس پر بھی کوئی نہ وہاں پر آج تک کسی منسٹر نے یا آپ کے کوئی فوکل پرسنڈ نے وزٹ کیا ہو اسی کے ساتھ ساتھ آج کل جو یہ لاک ڈاؤن کا محلہ چل رہا ہے تو پولیس کی بے انتہا لوگوں پر لاتھی چارز اور بدماشی کے زوروں پر دکان بند کروانا اور لوگوں سے ٹھیلے والوں سے پانچ سو ہزار روپے لے کے وہاں پر کام کروانا اور ان کی پرمیشن ان کو دے دیتے ہیں جن سے پیسے لیتے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں ناصر صاحب کے پولیس جو ہے جو بھی لاک ڈاؤن میں دکانیں کھلی رہے ہیں وہ ان کو پرسختی نہ کریں نہیں لاک ڈاؤن ہو سب کے لیے ہو یہ نہیں کہ کسی سے پیسے لے کہ اس کی دکان کھلی ہو ہم نہیں چاہتے کہ سب کے لیے برابر ہو ڈھیلے والوں سے ہزار پانچ سو روپے لے لیتے ہیں ان کا ٹھیلہ لگے رہنے دیتے ہیں اور جو نہیں دیتے ہیں ان کا ٹھیلہ اٹا دیتے ہیں ہو تو سب کے لیے ہو ورنہ کسی کے لیے نہیں ہو ہم مان رہے ہیں ایک بابا ہے کرونا کا مرض ہے اس پر ہم بالکل مان رہے ہیں کہ سندھ حکومت اچھے انتظامات کر رہے ہیں اس کو بھی مان رہے ہیں اور سندھ حکومت نے بہت اچھے کام کی ہیں یہ بھی مان رہے ہیں سندھ حکومت نے سائٹ کے روڑ بنایا ہے جتنے بھی اندرونے سندھ کے روڑ ہیں وہ سب بنایا ہے لیکن حیدر آباد کے اندر مجھے کوئی ایک نشاندہ ہی کریں کتنا عرصہ ہو گیا کورن نوی جمیل بھائی کے ٹائم پر وہ جو فلائی آور بین ایزر فلائی آور بنا تھا وہ آج تک آپ کا انکمپلیٹ رکھا ہوا ہے وہ ہیدر آباد آپ لوگوں کا نہیں ہے یا سندھ حکومت کا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ پارک اس کی بھی یہی صورتحال ہے میرے علاقہ آپ کے جو یہ یوسی سیکیٹریز ہیں ان کو پانچ لاکھ روپے منتلی ملتا ہے وہ آج تک کوئی ایک یا پچاس ہزار روپے اپنی یوسیوں میں لگانے کے لئے تیانی ہیں میرے علاقہ پریٹ آباد حسمت بانو فرید علائی اور ساگر کالونی گوشالہ چوڑی مارکٹ اسلام آباد چوک وہاں پر لوگ اور ایک علاقے کئی علاقے اور کئی برادری ایسی ہیں جو اپنی جیبوں سے پیسے دیتے ہیں بالخصوص لیلگھر برادری جو آج بھی سویپروں کو پیسے دے کے کچھرہ اٹھواتی ہے یہ بھی سکیٹریوں کو آپ تھوڑا بہت آپ کی حکومتیں آپ ان سے کہیں وہاں پر میں نے ڈی سی کو بھی ویزٹ کروایا ہے ایم ڈی کو بھی ویزٹ کروایا ہے صرف انہوں نے ویزٹ کیے کام کوئی بھی نہیں کیے ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں آنے والے بجٹ کے اندر ان سب چیزوں کو دیکھا جائے دوں گا لیکن ابھی تک نہیں ڈلی اس پر بالخصوص توجہ دی جائے آخر میں میں آپ کی صرف دو منٹ لوں گا ایک واقعہ پیش کرنا ہے آپ کو ہم سب نے اور سندھکی امت کی طرف سے قطب و نبوت پر قرارداد بھی پیش کی تھی اس پر بھی ہم آپ کا اور تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور یہودی اور ایک مسلمان کا فیصلہ آیا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا یہودی کے حق میں دینے کے بعد مسلمان نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے سمجھ نہیں آیا یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں تو وہی فیصلہ حضرت ابو بکر سے کروایا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یعودی کے حق میں وہ فیصلہ دے دیا اس کے بعد یعودی نے کہا کہ میں نے تمہارے نبی کا بھی اور یار غار کا بھی فیصلہ مان لیا تم کیسے مسلمان ہو جو تم اپنے نبی کا اور اپنے صحابہ کا فیصلہ نہیں مان رہے تو اس نے کہا کہ یہ آخری فیصلہ ہے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں وہاں پر ہو گئی ہے فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فیصلہ لے کے گئے فیصلہ لے کے گئے تو مسلمان نے اپنی ساری باتیں سنائی جب یعودی کی ٹائم آیا تو یعودی نے کہا کہ میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا اس سے پہلے یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہو کے آیا ہے وہ اس فیصلے پر انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر گئے اور تلوہ لے کے آئے اور اس مسلمان کی گردن کار دی تو کہا قابل آلے اور قبیل آلے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرص کیا کہ عمر نے مومن کا قتل کر دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ عمر یہ کیا واقعہ ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا تو عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے تو یقینا ہم بھی مسلمان ہیں تو اگر ہمارے نبی کے بارے میں یا ہمارے والدین کے بارے میں کوئی بولتا تو ہم چیک اٹھتے ہیں یا تو ہمارے نبی کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس پر ہمیں بھرپور مضمت کرنی چاہیے جو ہو سکے اگر ہمارے اقتیارات میں اس کی گردن اڑانا تو ہم اس کی گردن بھی اڑائیں اور ہم اس طریقے کے کوئی بھی نبی کی شان میں برداشت نہیں کرنا چاہتے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج کے بعد اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ نبی کی شان میں ہو تو لہٰذا سندھ حکومت سب سے پہلے اس پر آواز اٹھائے شکریہ عمر امانی صاحب زوم پر ہیں عمر صاحب ہیں زوم پر آف لائن ہے عباس جعفری صاحب ملک شہزاد صاحب یہ میں کوششن مباک کروں مطلب کہ پھر وہ سپیکر صاحب فرسل کریں کہ نیکس ٹائم ان کو چانس دینا ہے ملک شہزاد صاحب